اس وقت ایک بڑی خبر علاقے سے آ رہی ہے میں جہاں موجود ہوں اس کیفے کا نام ہے دا وفل مینیا اس کیفے میں ایک بلاسٹ ہوا ہے اور یہ بلاسٹ کہا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اے سی کی گیس لیک ہونے سے یہ بلاسٹ ہوا ہے کیجویلٹی اس میں بتائی جا رہی ہیں کہ تقریباً آٹھ لوگوں کو اس میں چوٹ آئی ہیں گمبھیر چوٹ آئی ہیں اور اس کے علاوہ تہرہ لوگ بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے میں اسپطال میں ایڈمیٹ ہیں لوگ علاقے کے جو موجود ہیں ہوا ہے کیا ہے ابھی میرے پاس فون آیا ہے ایک ندیم کر کے ہے اس کی ابھی ڈیتھ ہو گئی اور تین جو ہے کافی سیریس ہیں اس کی ندیم کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس وقت اور ابھی تفتیش چل رہی ہے پولیس کی جو بھی تفتیش چل رہی ہے کیا پتا اے سی کا ہے گیس سلنڈر ہے کیا ہے یہ معاملہ تو نہیں لگ رہا اے سی کا ہے نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک یہ تفتیش پوری نہیں ہو جاتی تفتیش پوری ہوگی تو اس کے بعد میں کھل کے معاملہ سامنے آئے گا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ تقریباً ساڑھے تین بجے کے آس پاس کا بتایا جا رہا ہے کیونکہ ڈیڑھ گھنٹا اس معاملے کو ہوا بتا دیا ہے اس کے علاوہ موقع پر فائر برگیٹ کی پوری ٹیم یہاں پہنچی دلی پولیس کا تھانا جامعہ نگر جو ہے اس کے ایڈیشنل ایسے چو ایسے چو تمام جو عدھکاری ہیں وہ موقع پر پہنچے علاقے کے لوگ بڑی تعداد میں موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ بلاسٹ کس چیز کو لے کر ہے اے سی کا بلاسٹ ہے گیس پھٹی ہے یا کیا ہوا ہے ابھی اس بات کی پوری طرح سے جاچ ہوگی تب یہ پتا چلے گا ٹیم دلی پولیس کی اس پورے معاملے کو لے کر جاچ میں لگی ہوئی ہے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت یہاں موجود ہیں نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے یہ تمام چیزیں ہو گئیں علاقے میں اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا ابھی تو کچھ کلیر نہیں کہا جا سکتا میں بھی ابھی ایکیڈمی سے آنے لگ رہا ہوں جیسے ہی یہ وائرل ہوا ہے واتس اپ پہ میسج کہ بھئی یہ ایک حادثہ ہوا ہے کیونکہ میرا ریزیڈنس بھی یہی ہے اور ایکیڈمی بھی یہی ہے سٹیڈی پوائنٹ تو بس وہیں سے سیدھا بھی پہنچنے ہی لگ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی اور یہ کچھ کلیر نہیں ہو پا رہا کیا چیزیں بھٹ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ سیفٹی پرویکویشنز ضرور ہوں کہ بھئی جب اتنے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں تو سیفٹی ضرور ہونا چاہیے جانچ کا وشہ ہے لیکن جانچ کا وشہ ہے اور افسوس بھی ہے کہ پہلی بار ایسا ایک حادثہ ہوا ہے اور بچے جو مجھے معلوم ہے کہ بچے کو چھوٹ لگی ہے اس پورے معاملے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے جیسا کہ ابھی ہمیں انفرمیشن ملی ہے اس وقت جو کانسلر ہیں وارڈ ایک سو دو سے واجہ صاحب حادثہ اتنا بڑا ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کی موت بھی ہو گئی دیکھیں ابھی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ابھی نویڈا میں تھا گئے میں جیسی میرے پاس خبر رہا ہی میں فوراں مہا سے واپس آئے میں ہم موقع پہ ہیں لیکن یہ مجھے نئی خبر کسی کی انتقال ہو گیا یہ آپ کے ابھی بتا رہے ہیں انجرڈ ہیں اور ہولی فیملی میں جو ان کا ایڈمیٹ ہے ہولی فیملی کے اندر ہم دعا کرتے ہیں پہلے تک کسی بھی طرح سے اور وہ اس پہ دھیان دیا جائے گا کہ کس طرح کی لاپروائی ہوئی ہے جیسے کیونکہ یہاں کے لوگوں نے بتانے کوئی کیا رہا گیس ڈال لے تھے کوئی کیا رہا ای سی میں گیس ڈالی جاری تھی ہم بھی کوشش کریں گے اپنی طرف سے کوئی بھی اس طرح کا گیس سلنڈر نیچے بجار یا ریسٹورنٹ یہاں پہ جا دیں آس پاس بھی ان سے بھی کوشش کریں گے کیونکہ ایک دردناک خاصتہ ابھی تو دردناک خاصتہ ہے جس کے بھی بچوں کے چھوٹے رمجان کا وقت ہے اور یہاں پہ رمجان کا مہینہ ہے اب یہاں پہ ایک بچی جاری تھی بتانے کہ ایک باہر سے ایسے روڈ پر کرچے تمام سڑک پر پڑے ہوئے ہیں اور کہا جائے تو یہ فائر برگیٹ جہاں کھڑی ہے وہاں تک پورے جو کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ پڑے ہیں تو سڑک پر چلنے والوں پر تو یہ ضرور آئے ہوں گے نہیں بلکل ایک لڑکی جو روڈ پر جاری تھی اس ٹائم پر اس لڑکی کے بھی کہیں کانچ لگیں اور اس میں جو بھی دیکھیں ہار سمباب ہم سے جو مدد ہوگی ہم ابھی وہاں ہسپٹال بچے ہیں کہاں 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 کے رہنے والے ہیں وہ ان کی پوری مدد کریں گے تفتیش کا مدد ہے پورا یا نہیں نہیں بلکل دیکھیں جانچ کا ویش ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جتنے بھی ریسٹورینٹ آتے ہیں جو ڈریکشن میں آتے ہیں ہم یہاں پہ ہمارے یہاں کیونکہ کافی ریسٹورینٹ وغیرہ ہیں اب ان کی کوشش کریں گے کہ ان کی بھی کسی طرح سے یہ اپنے چل رہے ہیں ریسٹورینٹ جو چل رہے ہیں یہاں پہ موقع پہ ریسٹورینٹ ہیں وہ لائسنس سے چلا رہے ہیں یا ویڈاوڈ لائسنس چلا رہے ہیں اور وہ کیسے پریوکوشن سے لے رہے ہیں کیاک میں جی اپنی سیفٹی کے لیے کیونکہ یہ ریسٹورینٹ کسی اپنا آنر کی ہے کسی کا کیسے ویسے کوئی برانڈیٹ نہیں ہے اب یہ بیف لے کر کے کوئی لڑکا چلا رہا ہے تو اس میں اب آگے اس کی پوری ہم انکواری کرائیں گے جس بھی طرح کی ہو سکتی ہے جتے بھی اور بھی ریسٹورینٹ ہے کہ آگے کوئی احساس آنے والے وقت میں کبھی نہ ہو سکے تو جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے علاقے کے لوگوں کی طرف سے علاقے کے ذمہ دار افراد کی طرف سے کہ پورا معاملہ خود میں جاج کا ایک بڑا وشہ ہے دا وفل مینیا جو کیفے ہے جو کی تکوانا پارک سے اکلا ہیڈ کی طرف روڑ جاتا ہے وہاں یہ کھلا ہوا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے سی ڈالی جا رہی تھی الگ الگ طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی پولیس کی طرف سے اس پورے معاملے میں کوئی ورجن سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ پورا معاملہ زیر تفتیش ہے جاج پورے معاملے میں چل رہی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی اے سی کو لے کر یہ پورا معاملہ ہے یا پھر کوئی بڑی لاپروہی اس میں ہوئی ہے کہ جس کو لے کر یہ بلاسٹ ہوا دکھت خبر یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے جو لوگ موجود ہیں ان کے ذریعے کہ ایک شخص کی اس میں موت ہو گئی ہے اور باقی بارہ سے تہرہ لوگ گھائل ہیں جن کا علاج ہولی فیملی اسپتال میں چل رہا ہے جاج کا وشہ یہ ضرور ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ایک بڑا حادثہ ہے دلی کے جامعہ نگر سے آئی این این چینل کے لیے ساحل نقوی